سورہ آدھیات مکھی ہے گیار آیتیں ہیں نزول میں چودہ ہے موجودہ ترتیب میں قرآن مجید کی سووی صورت اس صورت میں مخلوقات کے وفا کا ذکر ہے اور انسان کی بے وفائی پر تنبیح ہے اور انسان ناشکر کا حب مال اور حب جا اور اس کی تباہی کا تذکر آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَعَادِيَاتِ دُوَبْحَن قسم ہیں تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی جبکہ وہ ہامتے ہو آدھیات سائیات تیز دوڑنے والے عدائیات و عدوات عدف کیم معنی آتے ہیں ہامپنا گھوڑا ہامتا ہے لیکن تیز دوڑتا ہے اور کوئی جانور ہامپنے لگے تو بیمار ہو جائے کہتے ہیں کہ گھوڑے کے پیٹ میں اوجڑی نہیں ہے اب جو لوگ زوادی ہیں وہ پڑھتے والا آدھیات زبہن قسم ہے گھوڑوں کی جو زبہ ہوتا ہے ایمان سے کہ یہ تحریح نہیں ہے تو کیا ہے زبہن کہاں دوبہن اس لئے مولان رشید احمد گھنگوئی نے لیکن پھر گال پڑھنا چاہیے دعاات پس قسم ہے گھوڑوں کی جب وہ تیز دوڑتے ہیں ہام کر پس چنگاریہ نکالتے ہیں تاپ مار کر پس تخت تاراج کرتے ہیں صبح کے وقت پس وڑاتے ہیں اس دوڑنے میں گرد غباب پس گستے ہیں اس کے ساتھ دشمن کے جمگٹے میں گھوڑا اپنے مالک کا صح وفادار ہوتا ہے جو حکم ہوتا ہے دریا تو دریا آپ گھوڑا کبھی مالک کو نا نہیں کرتے یاد رکھیں نسلی اصلی گھوڑا اللہ اللہ لکھا ہے کہ یہ اصلی گھوڑے کے اصاف تیز دوڑے کا پیر نہیں ٹکرائیں گے پیر ٹکرائیں گے کہتے پر مار مار کہتے گھوڑا گھدہ بن جاتا ہے جب پر مار چلتے میں اس کے پیر کاپت میں ملتی ہے تو وہ خون خون ہو جاتا ہے اس کو کیسے پر مارنا جب گھوڑا پر مارتا ہے اس کی قیمت گھدے سے گم ہو جاتا ہے اور اتنا تیز دوڑتا ہے کہ اس کے نال جو فرش پہ آتے ہیں پتھروں پہ تو اس سے چھنگاریاں نکلتی ہیں اور حکم ہے کہ انتظار کرو وقت و صباح کا اگر اغزام کی آواز آبادی سے آئی تو حملہ نہیں کرو مسلمان مر جائے نہیں آئی آواز تو بسم اللہ کرو سفل مغیرات صبح گرد کے گرد اڑا دیتی ہے اور دشمن کے جمبرتوں میں گستی ہے حادیث میں گوڑے کے رنگ سب آئے ہوئے ہیں کس رنگ کا گوڑا سب سے امدہ ہے کونسا گوڑا اچھا نہیں ہے اس کے رنگ مخالفہ کل ٹامس و خیلے کوئی کالی ہے اس کو نہ پسند کیا گیا ہے جب بلکل سرخ بوری ہے کمیت سب سے آلہ جانا ہے سفید رنگ کا بہت امدہ جانا ہے جانوروں کے اندر رنگتوں کا اعتبار ہے پنجاب میں چاندنی بینس آلہ نسل کی چاندنی جس کا سر دم پیر سپیر سندھ میں وہ بدترین بینس کم لی جائے با سندھی ان کو گر سے باہر کڑا کم تہندرنے کے نو سطح کی سندھ میں کنڈی کی بینس آلہ ہوتی ہے کنڈی کی بینس ہوئے جس کا سر اور دم کا سرہ بلکل سفید نہ ہو پوری کالی پختوں تو بدوئی تورلومائی ہوں گا تو پختوں کے دا سمیشے تا تورلومائی ہوئے اور سندھی میں کہتے ہیں کنڈی یہ آلہ نسل کی بینس ایک زمانے میں میں نے ایک بینس ساپ ہوتا ہے وہ دل میں کچھ رکھی نہیں سکتا اس کی چمک دمک اجازت نہیں دے شیخ الاسلام مولانا عسین احمد مدنی نے ہر قسم کے پرندے پالے توتہ نہیں پالا کسی نے کہا حضرت توتہ وہ تو انگریز ہے انگریز کو نکال لے ہندوستان سے اور اس کو بے باجرہ کلاو اس کو تمہیں نکالنا ہے ہندوستان سے وطن کے کام آیا ہے اسی کا عظم فولہ دی حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی حضرت کے اس ایمان افروز جذبے نے ایک نیک دن انگریز کو ہندوستان سے نکال لیا انور سابری نے حضرت مولانا مدنی کی شام میں اشار کہے ان میں یہ ایک شیر بڑا قیمتی مجھے یاد رہتا ہے کہ اسی وطن کے کام آیا ہے اسی کا عظم فولہ دی اور حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی الحمدللہ شیخ الاسلام مولانا عسین احمد نے ایسا اخلاص اور کمالی عبادت فرمائی کہ جب ان کا ذکر ہو جائے تو دل روشن ہو جاتا ہے الحمدللہ تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں تمہاری یاد میری زندگی ہے اور یہی اہل نظر کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو یاد رکھے اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا ویرحم اللہ عبدا قال آمین مجرد ہے مجرد ہے موسیقی